اپوزیشن کے حوالے سے پچیس جولائی کے لیے تیاریاں کی جارہی تھیں تمام اپوزیشن کی بڑی جماعتوں کے اور مختلف شہروں کے اندر جلسے جلوس اور ریلیاں تقریر یہ تمام تر عمل پچھلے ہفتے کے اندر نظر آیا لیکن اس پچیس جولائی میں جہاں یوم سیاہ منا رہی تھی اپوزیشن وہیں پر حکومت یوم تشکر منا رہی تھی کہ ایک سال مکمل ہوا ہے اور حکومت یہ کہتی کہ بڑی بڑی وہ جماعتیں جنہوں نے ملک کے لیے کرپشن کی ملک کو لوٹا وہ تمام لوگ وہ اقتدار سے بھی ہٹ گئے بہت سارے لوگ گرفتار بھی ہو گئے لیکن یوم سیاہ اپوزیشن اس لیے منا رہی تھی کہ اس دن انتخابات چوری ہوئے وہ کہنے تھے کہ حکومت سیلیکٹڈ ہے وزیر آزم کے لیے سیلیکٹڈ کے لفظ پارلیمان سے لے کر جلسوں تک استعمال کیے جاتے رہے لیکن اپوزیشن کیا چاہ رہی ہے کہ کیا ایک سال مکمل ہونے کے بعد وزیر آزم کو تبدیل کیا جائے نئے الیکشن کیا کروائے جائیں اس حکومت کا خاتمہ ہو درپردہ سیلیکٹڈ کہنے والے سیلیکٹ کون کر رہا ہے اس کے حوالے سے کھل کر کیا بات کر رہے ہیں یہ بہت سے سوال ہیں جو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یوم سیاہ منانے کے بعد اب اپوزیشن کرنا کیا چاہتی ہے کہ صرف چیئرمن سینٹ کی تبدیلی کے بعد خوش ہو جائے جائے گا یا کچھ اور بھی سوچا جائے گا اور حکومت اس پچیس جولائی کے بعد وزیر آزم نے جب اجلاس بولایا اور اس میں سخت مواقف اپنانے کی بات کی اپوزیشن کے حوالے سے تو اس سارے عمل کے بعد جو اگلا یہ سال شروع ہو چکا ہے اس کے اندر کیا کیا جائے گا اس پر ہم تجزیہ بھی لیں گے ہمارے ساتھ سمی ابراہیم صاحب موجود ہیں سینئر تجزیہ کر انکپرسن امریکہ سے ہمارے ساتھ سمی صاحب آپ کا بہت شکریہ محمد زبیر عمر صاحب پاکستان مسلمین نون کے سینئر رہنما اور سابق گورنر سندھ ہمارے ساتھ موجود ہیں زبیر صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس وقت شوکت بسرا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ترجمان ہیں پی ٹی آئے کے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں زبیر عمر صاحب سب سے پہلے صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں یوم سیام انالی آ گیا بہت کچھ شہروں کے اندر جلسہ مختلف سیاسی جماعتوں نے مل کر وہ جلسے بھی کر لیے لہور کی فضاء قدر مختلف رہی باقی شہروں سے اب اس کے آگے کیا پلان ہے آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے وزیر آزم کو تبدیل کرنا ہے نئے الیکشن کروانے ہیں کیا اس سارے کا مطمئن نظر کیا اثر ایک تو میرا خیال ہے ہمارے ہاں جمہوریت ہے اور جمہوریت میں یہ چیزیں تو بڑی نومل ہوتی ہیں سو ہر دفعہ اپوزیشن کو جلوس نکالے یا جلسہ کرے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ جی وہ عمران خان کو نکالنے کے لیے پہنچ گئی ہے آپ اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹی ٹریٹ کریں جس طرح عمران خان نے دھرنا دینے کا آغاز کیا تھا اور ایک ابجیکٹو بتایا تھے کہ ہم حکومت وقت کو گرانے کے لیے اسلام آباد میں ڈیرہ ڈال رہے ہیں اور اسی کے لیے پھر سیول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کیا گیا اور وہ تمام چیزیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا ہم نے کہا ایک اوکیشن ہے اور میرا خیال ہے سیاسی جماعتیں کوئی بھی اوکیشن ہوتا ہے تو اس کو کیپٹلائز کرتے ہیں پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو الیکشن ہوئے تھے ہمارے نزدیک وہ الیکشن ریکڈ تھے ہمارے نزدیک دی بل آف دی پیپل وہ سٹولن اور اس کا ہم اظہار کرنے کے لیے باہر نکلے تھے یہ ایک ون او دی سیورل تنگز ہے جو ایک اوپوزیشن جماعت یا جماعتیں کرتی ہیں اور کبھی بھی ہماری ملک کی تاریخ میں چلے جائیں تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ جلوس یا جلسے کیوں پیسفول ریالیز تھی پیسفول جلوس تھے تو میرا خیال ہے حکومت وقت کو بھی اور میڈیا کو بھی بلکل بھرپور سپورٹ کرنا چاہیے نوٹ سپورٹ کرنا چاہیے کہ جلسے میں شامل ہو جائیں بٹ اس حد تک کہ جی ایک جلسہ کرنا ان کا حق ہے اور جب تک کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو کوئی ہنگامہ آرائی نہ ہو تو میرا خیال ہے یہ ایک ہیلڈی ایک پروسس ہے اور ساتھ میں ایک سال ظاہر ہے جب حکومت کو ہو جاتا ہے تو اپوزیشن کا حق بنتا ہے کہ وہ عوام تک جا کے یہ بتائے کہ جی یہ حکومت نے پرفارم کیسے کیا اچھا یا خراب اور ہمارے نزدیک بہت زیادہ خراب کیا انکومپیٹنٹ اتنا خراب کیا کہ حکومت خود نہیں کلیم کرتی کہ کوئی اچھا کام کیا معیشت کے حوالے سے وہ صرف یہ ضرور کرتے کہ وہ بلیم ہمیں کرتے ہیں کہ جی حالات معیشت کے اس لئے خراب ہیں چاہے وہ مہنگائی ہو بے روزگاری ہو یا دوسرے جو جو بھی چیزیں ہیں لوگوں کی مشکلات خراب سے خرابتر ہوئی ہیں سو وہ خرابی کا ہمیں الزام وہ خود تو کوئی کریڈٹ نہیں لیتے وہ جو نیا پاکستان کا تصور کرنا تھا اس کا وہ کوئی ذکر بھی نہیں کرتے بلکہ نیا پاکستان تو جس نے بنانا تھا ڈریم کنورٹ کرنی تھی وہ تو ہم سب کو اصد عمر کا بتایا گیا تھا لیکن بعد میں بتایا گیا نہیں حفیظ شیخ وہ ایسے زبطست سائنس دان اور معاشی ایکسپرٹ ہیں جو وہ نیا پاکستان کا تصور اور خواب تھا جو بائیس سال سے خان صاحب نے دیکھا تھا اس کو کنورٹ حفیظ شیخ صاحب کریں گے صحیح میں بسر صاحب سے جانے سے پہلے میں سمیل صاحب میں تجزیہ لے لوں بڑا سادہ سے زبیر صاحب بات کر رہے ہیں کہ جمہوری عمل اور جمہوری عمل کے اندر جمہوریت زیادہ مضبوط بھی ہوتی ہے کہ دونوں طرف سے ایک یوم سیام منا رہے ہیں دوسرے یوم تشکر منا رہے ہیں تو وہ کریں کہ اس سے زیادہ تو حکومت گرانا یا عمران خان صاحب کو اٹھانا وہ معاملہ نہیں تھا تو اس سارے عمل کو پچیس علاہ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے دیکھیں اور ان میں اتنی حمت ہے کہ یہ مسلم دیگنون کے اندر ہے اگر ان کی قیادت سے کوئی کسی بات پر ان کا اختلاف ہے تو ان کی جو باتیں ہیں بڑی زبردست انہوں نے بات کی کہ یہ اپنسیشن کا واقعی حق ہے کہ وہ اتجاج کرے اور ایک سال کے بعد اگر انہوں نے اس موقع کو چنا یہ بتانے کے لیے کہ حکومتی پالیسیز جو ہیں وہ کام نہیں کر رہی بالکل یہاں تک یہ بات ٹھیک ہے میں صرف ان کا جو اس وقت یہ انہوں نے بات کی ہے بہت سارے جو قائدین ہیں ان کی اپنی جماعت کے بھی وہ یہ بات نہیں کرتے جب وہ کہتے ہیں سیلیکٹڈ پرائم میسٹر ابھی زبیر صاحب نے بھی کہا کہ تو پھر ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اب آگے کیا ہوگا یعنی اس وقت جو پورا پاکستان جاننا چاہ رہا ہے یا جو میں جاننا چاہ رہا ہوں میں تو بہت مجھے خوشی ہوئی ہے زبیر عمر صاحب کی بڑی اس قدر اچھی بات ہے دیموکریسی کے اس ٹینکھن کرنے کے لیے بالکل اپوزیشن کا ایک رول ہوتا ہے جو وہ پلے کرتی ہے ایز اے ووچڈاگ اور وہ ہر چیز کو ہائلائٹ کرتی ہے لیکن جب اگر ویل آف دا پبلک اس ٹولن اور جو یہ جو گورنمنٹ ہے یہ سیلیکٹڈ ہے تو دو سوال اٹھتے ہیں کہ یہ سیلیکٹ کس نے کیا کبھی کھل کر یہ بات اپوزیشن کو کرنی چاہیے کہ یہ کس کی سیلیکشن ہے اور کس طرح سے یہ ممکن ہوئی تو اب جب اگر ویل آف دا پبلک اس ٹولن تو پھر یہ کب تک یہ کام چلے گا اور یہ تو پھر بڑی ایک نائنصافی ہے تو یہ اس کا وہ کیا تدارک کریں گے ان کا اگلا لاحہ عمل کیا ہے یہ دو سوال بڑے اہم ہیں جس سے پاکستان کا پاکستان میں جو جمہوریت کا مستقبل ہے وہ جڑا ہوئی سریع بلکل سبیر صاحب سے جواب جان لیتے ہیں اس سے پہلے بسرہ صاحب سے بسرہ صاحب آج میاں نوازشیف صاحب نے بھی جب ان کو بریفنگ دی گئی یومی سیاہ کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ نیازی صاحب کی جو حکومت ہے اپوزیشن کی للکار سے خوف زدہ ہے ساتھ ہی ساتھ پھر آپ یہ پہلے بات ہو رہی تھی کہ آپ تو کنٹینر مہیا کرنے والے تھے آپ راستوں میں کنٹینر لگا کر لاہور کو پورے کو بلوک کر کے اس جلوس کو روک رہے تھے جو لاہور میں آپ کے خلاف ہونے لگا یہ کیا بات ہوئی کنٹینر سے آپ خوف زدہ ہوئے یا کنٹینر کھڑے کر کے خوف زدہ کر رہے تھے مدسر اس سوال کا جواب دینے سے پہلے آج ہماری نوجوانوں پہ جو فواج پاکستان کے ہمارے ہیروز ہیں ان پہ آج ایک خود کو شملہ ہوا دہشت گردی ہوئی اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے ان کے ورسہ کو سبر دے اور ہماری جو فواج پاکستان ہیں ہمیں میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اور ان ماں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ بہادر بچے پیدا کیے جو مادرے جانے قربان کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیم نیسٹر عمران خان کے کامیاب دورے کے بعد جب دشمن اپنی آخری سانسے لے رہا ہے جو سانسے کشمیر میں اور افغانستان میں بھارت کر رہا تھا الحمدللہ آج وہ میں سمجھتا ہوں یہ جب دیا بجتا ہے تو آخری جھٹکے لیتا ہے انشاءاللہ یہ بھی نیسٹ و نابود ہو جائیں گے ایک دوبار پھر ہماری پوری قوم کی طرف سے ہمارے ان نوجوانوں کو سلوٹ ہے ان کی جرد کو اسلام ہے اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت میں جگہ دے میں پھر کہتا ہوں کہ آج پاکستان میں جو ہمارے بارڈر محفوظ ہیں جو الحمدللہ آج پاکستان میں امن ہوا ہے اس کا بہت بڑا کریڈٹ پوری قوم کو لیکن اس کے ساتھ ہماری غیور افواج پاکستان کو جاتا ہے اور ان نوجوانوں کو جاتا ہے جنہوں نے اس پاک وطن میں شہادت نے دی ہے دوسری بات جہاں تک آپ نے پہلے میں جو کچھ باتیں زبیر صاحب نے کہیں ہیں میرے خیال میں ان کو یوم عبرت منانا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ یوم سیاہ مناتے چونکہ آپ اندازہ کیجئے کہ جس پارٹی کی وجہ سے خاص طور پر مسلم لین نون کے اور پوری اپوزیشن کے حوالے سے بات کروں گا کہ آج پاکستان جس نحر پہ پہنچا ہے اندازہ کیجئے کہ ستر سال تحریک انصاف کی حکومت تو نہیں تھی یہاں پہ یا عامریت رہی یا نون لیگ اور پیپلز پارٹی رہی اور تحریک انصاف کو آئے ہوئے ایک سال ہوا ہے اور ہمیں وراثت میں انہوں نے دیا کیا وہ دیا انہوں نے کیا بتیس ہزار عرب کے کرزے دیئے انہوں نے کوئی چلے ایک محکمہ ہوتا ہے ایک بھی کوئی ادارہ مجھے بتا دیں جو منافع بکش چھوڑا انہوں نے بلکہ آج ہم کیا کر رہے ہیں کرز اتارنے کے لیے کرز لے رہے ہیں دیلی چھزو کرو روپے سود ادا کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے للے تللوں کے لیے پورے پاکستان کو دعو پر لگا دیا اور آج پورے کا پورا پاکستان جاتے ہوئے گروی رک گئے اور کرز لے لیا اندازہ یہ کریں کہ یوم سیاہ منانے والوں کا اصل چہرہ میں آپ کو دکھاؤں وہ کہتے ہیں خاجہ صاحب نے کہا تھا میں تو نہیں کہتا میں نہیں کی پارٹی کے خاجہ صاحب جو کہتے تھے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے اندازہ کریں پورا پاکستان غریب سے غریب تار ہو گیا اور یہ تین خاندان امیر سے امیر تار ہو گئے زبیر صاحب کے لیے مجھے بڑا احترام ہے مجھے صرف زبیر صاحب یہ بتا دیں کہ وہ کون سی راکٹ سائنس ہے وہ کون سی گیدر سنگی ہے یہ رگڑا یہ تینوں خاندان ان کے گیارہ گیارہ بارہ بارہ سال کے وہ بچے جنہیں شاید مود ہونا بھی نہیں آتا تھا وہ بھی عرب پتی اور خرب پتی بن گئے تو میرا خیال کہتا ہے کہ اصل میں ان کو یہ جو مین ان کا نکتہ نظر تھا یوم سیاب بنانے کا وہ یہ تھا مدسر یہ اپنا کالا دھن بچانے کے لیے اور این ارو کرنے کے لیے یہ ہمیں بلیک میل کرنا چاہتے ہیں وہ پرائیم نسٹر عمران خان انہوں نے یہ کہا تھا حکومت تو بہت چھوٹی سی چیز ہے میری جان بھی چلی جائے میری جان بھی چلی جائے کسی چوڑ ڈاکو کو نہیں چھوڑا جائے گا تو میرا خیال کہتا ہے کہ ان کو اب پتا چل گیا ہے کیونکہ یہ سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ کا لفظ ایسے استعمال نہیں کرتے میاں نواز شریف کا جنرم حکومت لیکن سر سینٹ کو بچانے کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس چلے گئے شبلی فراز صاحب اور ایک طرف امریکہ میں نہرے لگوا رہے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے تو یہ بہرحل سمجھ نہ آنے والی کچھ باتیں ہیں پہلے تو میں آپ کو یہ خبر دے دیتا ہوں کل بھی میں اس میٹنگ میں موجود تھا پرائم نیسٹر عمران خان بہت ان سے نالا ہوئے ہیں جو لوگ مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے کیونکہ یہ ویئن نہیں ہے پرائم نیسٹر عمران خان کا نہ یہ بیانیہ ہے نہ سوچ ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں مولانا فضل الرحمان صاحب سے کوئی ووٹ مانگنے نہیں گیا تھا وہاں پر صرف ان کو یہ کہنے گئے تھے کہ وفاق سینٹ جو ہے وہ وفاق کی علامت ہے آج تک یہاں پر تحریکت میں اطماعات نہیں آئی آپ وہ واپس لے لیں لیکن اس کے باوجود بلکل آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں کل جو پرائم نیسٹر عمران خان صاحب نے کہا کہ بلکل ان کو نہیں جانا چاہیئے تھا اور دوسری بات میں مدسر آپ نے سوال کیا تھا کہ آپ تو کنٹینر کے وعدے کرتے تھے دیکھیں یہ دھرنا دیں یہ جلسہ کریں یہ جلوس کریں یہ یوم سیاہ منائیں یہ روئیں یہ چیخیں کسی طور پر این آر او نہیں ملے گا ہاں اس بات کی بھی کل پرائم نیسٹر صاحب نے جب یہ باتیں میڈیا پہ چلیں کہ کہیں پہ کچھ پکڑ دکڑ ہوئی ہے تو میں آج آپ کے پروگرام مدسر بول ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہوں کل پرائم نیسٹر صاحب نے ایک واضح آرڈر دیا ہے کہ آج کے بعد اگر یہ خبر بھی آگئی کہیں سے کہ کسی کو روکا گیا ہے کسی کو وہاں پر جلسہ کرنے میں رکاوٹ ڈالی گئی ہے اس کے ساتھ سخت ہاتھوں سے نبٹا جائے گا چونکہ آج بھی میں سمجھتا ہوں زیادہ آزادی ہوگی ہے کیا جائے اور یہ جمہوریت کا حسن بھی ہے کہ جس طرح سے زبیر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک جمہوری پروسس ہے ایک اپوزیشن یہ کرتی ہے زبیر صاحب ایک تو سمجھ صاحب جو سوال کر رہے تھے کہ یہ اگلے آنے والے وقت میں کیا ہوگا حکومت کیا پلان کر رہی ہے میں چاہوں گا سوال کا بھی آپ جواب دیجئے دوسرا آپ کے لئے آزادی ہوگی سر کہ آپ کسی قسم کا کوئی جلسہ جلوس کریں لیکن بارال وہ کہہ رہے ہیں انہارو تو نہیں دیں گے دیکھیں یا تو یہ ہو کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی اپوزیشن نے جلوس نہ نکالا ہو یا کسی دنیا کے کسی جمہوریت میں اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے بعد باہر شور نہ مجھا رہی ہو کوئی ایک مجھے اگزیمپل دے دے پاکستان کی تاریخ سے دے دیں بسرہ صاحب خود بھی جب پیپس پارٹی میں تھے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیا رائٹ ہے یا نہیں ہے تو اگر یہ رائٹ ہے تو اگر آپ وہ رائٹ کو جو کونسٹویشنل رائٹ ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم این ار او مانگ رہے ہیں بات یہ ہے کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے یہ کہتے ہیں ہم این ار او نہیں دیں گے ہم کہتے ہیں کہ جی آپ بے روزگاری بہت ہو گی یہ کہتے ہیں این ار او نہیں دیں گے ہم کہتے ہیں پچاس لاکھ پاکستانی خربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں یہ کہتے ہیں ہم این ار او نہیں دیں گے ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے آپ پولیسی کو ڈیفینڈ کریں آپ اور جی وہ اس کا دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہم جولائی دوہزار اٹھارہ میں نہیں انفورچنیٹلی پی ٹی آئی کے لیے ہم جولائی دوہزار انیس میں بیٹھے ہیں سب سے بڑے جو ان کی فائننشل ایکسپرٹ تھے اسد عمر ان کی آج ایک ویڈیو کلپ چل رہا ہے ایک سال پہلے کا اور انہوں نے کہا کہ اگر واضح بہتری نہیں آئی ایک سال کے اندر واضح بہتری عوام ہم کے حالت میں ان کے ہر چیز رہنے سے ان کے آسانیاں پیدا نہیں کی ہم نے واضح طور پر تو میں سیاست چھوڑ کے گھر چلا جاؤ گا ان سے زیادہ تو بسرہ صاحب کو نہیں پتاتا نا جب آپ حکومت جب الیکشن جیتنے کے بعد آپ یہ کہہ رہے تھے تو کیا آپ کا بیسس کیا تھا میں آپ کو ایک ایک ایگزیمپل دیتا ہوں کہیں نہ کہیں تو پی ٹی آئی کو ریسپونسیبیلٹی لینی پڑے گی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی وہ ہر چیز کا کہ جی لاہور کی صفائی خراب ہو گیا ہے وہ جی پچھلی حکومت نے کیا تھا مہگائی ہو گیا ہے ٹیماٹر مہنگے وہ پچھلی حکومت نے کرزوں کا میں پلیز بتا دوں میرے ساتھ یہ بات نہ کیا کریں کیونکہ میرے پاس فیکٹس ان فگرز ہیں کرزے جو ایکنومک سروے ہے دو ہزار انیس جون کا جو پی ٹی آئی کی حکومت نے وزارت خزانہ نے چھاپا ہے اس کے پیج نمبر 11 اور پیج نمبر 136 کرزوں کا تفصیل دیوی ہے کہ پی ایم ایل این کے پانچ سال میں پانچ سال میں بسرہ صاحب سن لیں اور پیج نمبر بھی بتایا ہے دس ہزار آٹھ سو بلین کا کرزہ لیا تھا وہ جو عمران خان صاحب اور آپ لوگ منطرہ کہتے ہیں وہ غلط ہے دوسری چیز جو انہوں نے خود لکھا ہے کہ پانچ ہزار بلین کرزہ پی ٹی آئی کی حکومت لے گی ایک سال میں دو سال میں ہمارے پانچ سال سے زیادہ ہے اور کرزے کی بات میں آپ کو بتا دوں کرزہ ہم نے ہمارے زمانے میں لاسٹ یر میں چودہ سو بلین تھا آپ کے اس میں بھی آپ نے ابھی سولہ سو اگلے سال آپ کے انتیس سو بلین ہے اور انتیس سو بلین کی وجہ کیا ہے صرف دو وجہ ہے آپ نے پالیسی ریٹ بڑھایا ہے سٹیٹ بینک کا ہم نے نہیں بڑھایا ہے وہ ریسپونسبلیٹی آپ کی ہے اس کی وجہ سے کرزے اوپر گئے آپ نے روپے کی قدر میں اتنے میسیف کمی کی ہے جس کی وجہ سے کرزے بڑھے ہیں ہم نے نہیں لیے سولہ بلین ڈالر کے آپ نے بیرونی کرزے لیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی نے سولہ بلین آپ جاتے کہاں ہیں سوائے کرزے لینے کے آپ مجھے ایک کنٹری بتاتے ہیں سوائے یونائیٹ سریٹس کے جہاں آپ گئے ہوں اور کرزے نہ لے کے آئے ہوں سو پلیز آپ دفاع کریں اپنی اکنومک پولیسیز کا آپ یہاں بیٹھ کے یہ عوام کو بتائیں کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں یا سالوں میں آپ کیا کرنے والے ہیں اگر آپ پیچھے موڑ کے سن پچتر میں اور سن اسی میں بیٹھے رہیں گے ہم تو نشاندہی کرتے رہیں گے اور ساتھ میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ مدینہ کی ریاست کے سچے خلیفہ ہیں تو پھر آپ یہ بھی بتائیں ہمت ہونی چاہیے کہ کون آپ سے اینہ رو مانگ رہا ہے کس نے اینہ رو گا کھا ہے ہم اتنی ہمت سے بیٹھ کے کیسے بات کرتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ اینہ رو گا آپ سے کس نے مانگ ہے یہ غلط طریقہ ہے اب میں آپ کے اوپر ایک الزام لگانا شروع کر دوں کنسسٹنٹی اور اس کو بیک اپ نہ کروں کسی بھی فیکٹ سے تو یہ غلط چیز ہے اپنی آپ پرفارمنس کو ڈیفینڈ کریں اپنی پرفارمنس کو بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں ٹیکس مائنس میں گیارہ سال اکیس سال کا ورس پرفارمنس ہے ٹیکس کلیکشن اکیس سال کا انفریشن پندرہ سال کا سب سے ہائیست ہے گروتھ ریٹ آدھا ہو چکے کرسے پاکستان کی تاریخ میں ایک سال میں اتنے نہیں لیے گئے اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جلوس کیوں نکال رہے ہیں بھئی ہم نے جلوس میں کیا کہا ہے ہم نے کیا کہا ہے اینارو دے دیں سو آپ ایک ریسپونسپلیٹی لینا شروع کرتے ہیں احساس کرنا شروع کرتے ہیں کہ آپ حکومت میں ہیں اور آپ نے ڈیلیوری کر دی ہیں اس کے اس کے طریقے کار نکالیں عرفان صدیقی کو پکڑ کے ہتھکڑیاں لگوا کے آپ وہاں لے کے اور دو ہفتے کے لیے آپ جیل بھیج دیں کس چیز کے لیے کیا آج تک پی ٹی آئی کے ایک تو بات یہ ہے کہ وہ تو ان کے نام پر ہی نہیں ہے گھر مطبعہ آپ ایک فیصل سٹیٹ بنانے جا رہے ہیں اور بلیم ہمیں کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو کرتے ہیں صحیح بلکہ ٹھیک ہو گیا جو ریسپونسپلیٹی سمی صاحب حکومت کی ہے اس حکومت کو اس ریسپونسپلیٹی کو لینا ہے یہ بڑا اہم معاملہ ہے دوسرا ہے کہ ایک سال گزرنے کے بعد اسی فیصد صرف یہ بتایا گیا کہ ماضی کی حکومتیں کیا کر گئیں ان کی وجہ سے مشکلات ہے بیس فیصد اپنے کسی پروجیکٹ کے حوالے سے بات کی تو حکومت کی ریسپونسپلیٹی آپ سمجھتے ہیں وہ بھی اسی طرح پوری کر رہی ہے گا دیکھیں یہ جبیر صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تحریک انصاف اب اگر گورنمنٹ میں ہے تو وہ اپوزیشن میں نہیں رہ سکتی یعنی ان کا جو سٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ اپوزیشن سے باہر آنا چاہیے اور اپنی جو پولیسیز ہیں وہ آپ کو بیان کرنی چاہیے وہ اگر انہوں نے اپنی پولیسیز بیان بھی کی ہیں مسلم دیکھ نون اس سے متفق نہیں ہے اور زبیر صاحب کے پاس جو قرضوں کا فگر ہے وہ بھی انہوں نے پیجز کا حوالہ دے کے بتایا تحریک انصاف اس کا جواب دے کہ وہ کیا لیکن میں ایک ایک جو پاکستان کا جو کرائیسز ہے اس میں جو پاکستان کے مسائل ہیں اس کا ہر ایک جواد کے پاس نہیں ہے یعنی یہ ایک طرح سے یہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے منفیسٹوز میں یا ون سنگل پارٹی کے طور پر یہ اس کو ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ سلوشن نہیں دے سکتے اور بنیادی طور پر یہ کہتے ہیں کہ سب مل کر پاکستان کی صورتحال کو آگے ہم لے جا سکتے ہیں اب عام آدمی اس کی یہ تشریح کرتا ہے کہ سب کہتے ہیں کہ ہر وقت ہم سب کو حکومت چاہیے اور ہم مل کر حکومت کریں اب جو بھی صورتحال ہے اس وقت پاکستان کی وہ ایک دن کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوئی یہاں پر آپ کراچی میں بیٹھے پروگرام کر رہے ہیں یہاں پر بیویس پارٹی کی پچھلے دس سال سے گورنمنٹ ہے اچھا پنجاب میں آپ چلے جائیں شہباز شریف صاحب جن کو نون لیگ ایک بہت اچھے چیف مصر کی طور پر جانتی ہے دس سال وہاں پر ان کی وزارت یالہ رہی ہے مجھے آپ یہ دونوں صوبے اگر آپ ان کا کمپیرزن کریں گراس روٹ لیول پر تو لوگوں کے پاس نہ ہسپٹل ہے لوگوں کے پاس نہ سکول ہے لوگوں کے پاس نہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے لوگوں کے پاس باز تو ایسے گھر کراچی میں اس طرح کے بھی ہیں اپنے حروج پیج دیکھیں یعنی ہر طرح کی چیزیں ہیں پھر آخر اس کا رسپونسیبل کون ہے یہ تو ہمیں سمجھا کہ یہ پولیٹکس ہے مسلم لیگ نون بیوز پارٹی وہ تحریک انصاف کو گلیم کریں گی کہ جی اب وہ گورنمنٹ میں وہ اس بات کا جواب دیں اور انہیں دینا بھی چاہیے ایسی بات نہیں ہے پٹ ہو اس رسپونسیبل جو لوگ ستر سال میں پچیس سال تیس سال پینتیس سال یا دس سال برسرہ اقتدار رہے دے آر مور رسپونسیبل رسپونسیبلیٹی انہی کی ہے جو یہاں پر حکومت کرتے رہے اور جو ستیچ ہمیں بتاتے ہیں اس میں تو کوئی آپ دیکھیں نا کچھ بھی حاصل نہیں ہوا اب ان حالات میں جب آپوزیشن کہتی ہے کہ ہم سڑکوں پہ آتے ہیں اس سے پہلے عمران خان صاحب نے بھی یہ کیا تو پھر حالات ہی کیسے ہوں گے یہاں پہ تو کوئی ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ سب مل کر یہ حل کر سکتے ہیں پھر دوسری طرف وہ سڑکوں پر آتے ہیں تو پھر کیسے حل کیسے ہوگا کیسے مجھے نہیں سمجھ آرہی میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ جب آپ کہتے ہیں سیلیکٹڈ پرائیم نیسٹر ہے تو یہ بتا دیں بھئی کس نے سیلیکٹ کیا اور اس کا کیا تدارک ہے کیسے اس کو آپ حل کریں گے کیونکہ ایک جو اس کو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اداروں کے خلاف بیانی ہے اب زبیر عمر صاحب بہت ہی ریسپونسبل میں نے پہلے جیسے اس کیا تو لیٹس ہیر ہم آؤ کہ وہ کیا کہتے ہیں کس نے بنا کے دیا ہے سسٹم پھر آئی تحریک کس کے خلاف ہے ان کے خلاف ہی کس نے سلیکٹ کیا ہے صحیح اچھا میں سمجھ صاحب بریک سے کیونکہ ہمارے صاحب کمیٹمنٹ تھی زبیر صاحب کی ساڑھے آٹھ پجے تک کی میں چاہوں گا کہ ککلی جواب لے لیا جائے شوکت بسر صاحب بسر صاحب وہ تو کلیرلی بتا رہے ہیں کہ کیا آپ کی ذمہ داری تھی زبیر صاحب نے کہا کہ وہ آپ ایک سال میں پوری نہیں کر رہے سوائے تنقید کے کہ آپ کو بتانا ہے آپ قوم کو ایک سال گزر گیا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں خود اثر میں تو پھر بڑا حیران اور پریشان ہوں کہ ستر سال والے جواب دے نہیں ہیں جو سمی ابراہیم صاحب نے بات کہی ہے ابھی سٹیٹیٹکس کوئی دی ہیں اپنا زبیر صاحب نے انیس سو سنتالیس سے لے کر دوزار آٹھ تک چھہزار ارب کرزہ دوزار آٹھ سے لے کر دوزار اٹھارہ تک بتیزار ارب کرزہ بھئی یہ کونسی راکٹ سائنس جو ہم غلط بیان کر رہے ہیں بات یہ ہے مجھے صرف زبیر صاحب نے میری ایک بات کا پہلے بھی جواب نہیں دیا کہ مجھے یہ بتانے ہیں زبیر صاحب آپ کے جو لیڈران ہیں وہ کس طرح امیر کس طرح ہو گئے پاکستان تو غریب ہو گیا نا پاکستان کے لوگ ایٹی پرسنٹ جو بلو پاورٹی چلے گئے یہ تینوں خاندان کس طرح امیر سے امیر تر ہو گئے چاروں بریازموں کے اندر جائدادیں ان کے بچے نونو سو کروڑ رپے کے گھر میں رہ رہے ہیں تو خدا کا نام مانیں اچھا اب بات دوسری ہے اب انہوں نے تنقید کی جی کہ یہ ازادی رائے نہیں ہے اور جلسہ جلوس کرنے کا حق دیکھیں ہم چیمپئن ہیں خود اس بات کے پرائیم نیسٹر عمران خان نے ایک سو چھبیس دن درنا دیا تھا لیکن آپ تو مسلم لیگ نون تک فائشنس جماعت ہے وہ کس طرح جماعت ہے آپ بتائیے کہ یہ صرف لوگوں کو جلسہ جلوس نہ کرنے کی وجہ سے سو لوگوں کو گولیاں مارتے ہیں سولہ لوگوں کو شہید کر دیتے ہیں جالی پولیس مقابلوں میں لوگوں کو مرواتے ہیں اور سب سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر میں ایک اور بات کہوں گا کہ یہ وہ جماعت ہے کیونکہ یہ آدھی مجرم ہے آدھی مجرم اس لیے ہیں یہ پہلے تو خرید و فروت کرنے کوش کرتے ہیں جس طرح آپ نے ملک قیوم کو دیکھا ہوگا پھر آپ نے یہ ابھی ریسنٹلی جو جا جا ہے اس کو دیکھا ہوگا جب خریدے نہیں جاتے پھر ایلیمنیٹ کرنے کوش کرتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں حملہ کرتے ہیں کبھی آپ نے سنا تین دفعہ کا وزیراعظم جاج کو رائیونڈ میں ملے اور لوگ مدینہ حاج کرنے جاتے ہیں یہ جاج کرنے جاتے ہیں اور پھر لوگوں کو کہیں کہ ہم ایک جمہوری جماعت ہیں دیکھیں سمی ابراہیم صاحب یہ سیلیکشن کا لفظ اس لیے استعمال کرتے ہیں چونکہ ان کی پدائش ہی برگیڈیر قیوم اور جنرل جلانی سے ہوئی مجھے بتائیے اور میاں نواز شریف اور شباہ شریف کو چونکہ اب سیلیکشن مل نہیں رہی ہے سیلیکشن کے دور ختم ہو گئے ہیں اس لیے بار 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 یہ چونکہ ان کو جنرل بٹ جیسا چیف آف آرمی سٹاف چاہیے کون سا چیف آف آرمی سٹاف ہے جن کے ساتھ ان کے لڑائیاں نہیں ہوئی ہیں اور پھر جنرل بٹ کو جا کے بزار سے دو یا پھول لگا دیئے اور چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا ان کو جسٹس قیوم جیسا چیف جسٹس چاہیے جس کو کہیں اور بڑے میاں صاحب کہہ رہے ہیں چھوٹے زرداری صاحب انہیں ہنی سزا دے نہیں ہے پھر ان کو کمر و زمان جیسا چیرمن نیب چاہیے اس لیے تو ان کے سارے مسائل ہیں سو میرے بھائی ہمارے پر ذمہ داری پانچ سالے ہیدو چاریس سال لگے ہیں ہم اس کو مزید میں بات کرتے ہیں ویسے دو کمیٹمنٹ تھی زبیر صاحب کی ساڑھے آٹھ پر لیکن ہم گزارش کریں گے اگر وہ ممکن ہو تو ہمارے پروگرام کو کانٹینو کریں مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے جی بریک کے بعد واپس ناظرین آتے ہیں پھر مزید میں تجزیہ لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حکومت کا اس وقت رویہ خاصا سخت ہوا کہ کل سخت موقف اپنانے کی بات وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کی اپوزیشن کے حوالے سے تو شوکت بسرہ صاحب حکومت کیا خائف ہوئی ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک اچھا خاصی تعداد میں جلسہ تھا جو پشاور میں ہمیں نظر آ رہا تھا کراچی میں بھی اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو گئیں مختلف شہروں کے اندر کوئٹہ کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں تو اب آپ سخت موقف کی جو بات کر رہے ہیں وہ میڈیا ہو سکتا ہے وہ سوشل میڈیا ہو سکتا ہے وہ کسی اور پلیٹ فارم پر بھی تو حکومت کے خائف ہو رہی ہے جتنا بھی اس وقت ورک کر رہے ہیں یا آگے بڑھ رہی ہے اپوزیشن اس سے دسر بلکل جو خائف ہونے والی بات ہے قطعی غلط ہے جو بات کل میں بھی میں بھی کہہ رہا ہوں اس میٹنگ میں موجود تھا اس میں موقف یہ تھا کہ جو کرپشن ہے لوٹ مار ہے پہ اس پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا اس کے اوپر پرائم سٹر نے کہا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں میں کسی قسم کا ان کو ریلیف نہیں ہم اس پر دیں گے کوئی اینار انہی ہوگا ابھی زبیر صاحب چلے گئے وہ پوچھ رہے تھے کس سے مانگا ہے ان سے پوچھیں جو بادشاہ سلامت آئے تھے قطر سے یا کہیں اور تب نام ہے لینا مناسب نہیں سمجھتا وہ کیا مانگنے آئے تھے اور کیا کہہ رہے تھے ابھی ان کی آخری امید امریکہ تھی آپ دیکھئے کہ امریکہ کے اندر جس طرح پرائم سٹر عمران خان نے پاکستان کا مقدمہ پیش کی ہے دنیا کے اندر پاکستان کا چہرہ سامنے آیا ہے اس سے پاکستان کی عزت بڑی ہے پاکستان کی عزت بڑی ہے جہاں پہ ہم کو کہا جا رہا تھا ہم دیوالیا ہونے جا رہے ہیں جہاں یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان دہشت گردوں کی عماجگاہ ہے اور وہاں پر جب ان نے یہ دیکھا کہ ہم تو وہاں چونکہ ان کی جائدادیں باہر ہیں پیسہ باہر ہے یہ انٹرسٹ واؤچ کرتے تھے انٹرنیشنل قوتوں کے جب وہاں سے یہ کہا گیا کہ امران خان کرپشن کے خلاف ضرور جیتے گا جب یہ کہا گیا کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سب سے ایماندار اور سب سے پاپولر پرائم نیسٹر سے میں بات کر رہا ہوں سو بلکل ہم خائف نہیں ہیں ہمیں تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے مدسر ظاہر ہے یہ تمام بھانمتی کا جو کنبائی کٹھا ہوا ہے بھئی ایک طرف صرف پاکستان تحریک انصاف ہے اور ہمارے ساتھ ایمکیو ایم ایا کیوں لی گیا باقی تو پاکستان کی تمام جماعتیں ایک جگہ ہیں اور انہوں نے ووٹ لیے ہیں آخر ان کی فالونگ بھی ہے لیکن اگر ہمیں خوف ہو میں بسے ایک سوال کرتا ہوں تو ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے دونوں پارٹیاں جو مین ہیں وہ مانگ رہی ہیں این ار او ماضی میں کیا ہوتا تھا کہتے تھا اب حکومت پوری کریں اندر سے مل جاتے تھے ہمارے لیے تو بہت آسان ہے اگر ہمیں ڈر ہو خوف ہو تو ہم ان سے کوئی این ار او ان کو دے دیں ان سے کمپرومائز کر لیں تو پرائم منسٹر تو پاکستان میں کیا دنیا میں جہاں جائیں وہ کہہ رہے ہیں ایک ایجنڈا ہے پاکستان کو تباہی جو ہوئی ہے وہ کرپشن سے ہوئی ہے لوٹ مار سے ہوئی ہے اس لیے پاکستان تحریک انصاف اور تمام قیادت جو ہے اس پہ یکس ہوئے کہ ایک حکومت چھوڑ دینی بہتر ہے حکومت میں نہ رہنا وہ کوئی رہنا ضروری نہیں ہے لیکن اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور دوسری بات مجھے بتائیے چوبیس کروڑ کا ملک ہے آپ نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی جلسیاں تمام پارٹیوں نے مل کر کی چلے میں مان لیتے ہیں ایک بات کو آپ متصر بتائیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں لاکھ آدمی ہوگا ڈیڑھ لاکھ آدمی ہوگا پورے پاکستان میں تو کیا لاکھ ڈیڑھ لاکھ آدمی عمران خان تو خود یہ منارے پاکستان کا جلسہ صرف لاہور کا جلسہ تھا اگر پرائیم نسٹر عمران خان کے جلسوں کا کمپیئر کر لے تو وہ تو انپریسیڈنٹڈ تھے تو میرے بھائی بلکل کوئی خائف نہیں ہے صحیح ٹھیک آپ کہہ رہے کہ خائف نہیں ہے لیکن ایک چیز میں سمی صاحب آپ سے جانا کل ایسن اقبال صاحب بھی پریس کانفرس کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے میاں نواز شریف اس طرح سے حواس پر سوار ہیں کہ کابینہ کا اجلاس ہو ترجمانوں کا اجلاس ہو امریکہ میں جا کر خطاب کر رہے ہوں وزیر آزم کسی تقریب سے خطاب کر رہے ہوں وہ نواز شریف کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں تک وہ آ گئے ہیں کہ بیرک سے ان کے اے سی اور ٹی وی اتارنے کی باتیں ہو رہی ہیں تو کہتے ہیں وزیر آزم کا یہ رتبہ نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں کریں وہ اپنے پروجیکٹ اپنے معاملات جو ہیں وہ چیزوں پر ڈسکس کریں سمی صاحب دیکھیں مجھے تو اس پہ حیرت ہو رہی ہے کہ اگر نواز شریف کا ذکر کرتے ہیں امران خان اور اگر ایسا نقبال یہ کہتے ہیں کہ وزیر آزم کا رتبہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نواز شریف کا نام لیں تو مجھے نہیں پتا وہ نواز شریف صاحب کی عزت کو کم کر رہے ہیں یا امران خان صاحب کی عزت کو کم کر رہے ہیں یا کسی کی عزت کو بڑھا رہے ہیں اتصال یہ ساری پولیٹکس ہے لیکن پاکستان میں گورننس کے حوالے سے بڑے سی بھی سوالات ہیں شعبت بستر صاحب بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہیں ساری زندگی انہوں نے جد و جہد کی ہے سیاست کی ہے انہوں نے یہ بھی کوئی قبضہ مافیا یا اس طرح کے لوگوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں ان سے مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ بشارت صاحب جو راجہ بشارت صاحب سبائی وزیر ہیں وہ ایک بے نظیر ہاسپٹل پنڈی کے ڈاکٹر کو ٹیلی فون پر دھنکیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں یہاں پہ نہیں رہنے دوں گا وہ آڈیو لیگ ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کو ہٹا دیا جاتا ہے وہاں سے پھر اس کے بعد ان کے خلاف انکوائری شروع کر دی جاتی ہے پورا میڈیا بتاتا ہے لیکن تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے اس کو اتنی توفیق نہیں کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں یعنی وہ بندہ وزیر کیسے رہ سکتا ہے اب مجھے آپ یہ بات بتائیں ریاست مدینہ کا ہم ذکر کرتے ہیں میں عمران خان صاحب کی کبھی بھی جو انٹینشنز ہیں ان پر ڈاؤٹ نہیں کرتا کیونکہ وہ پاکستان کی تاریخ میں صرف چند جو پولیٹیشنز ہیں جو انتہائی ایماندار سیاست دانہ ان میں صحیح ہیں وہ واقعی ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہوں گے لیکن مجھے یہ بات بتائیں ان کا ایک وفاقی وزیر میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس نے ادھر میرے مو پہ ایک گھونسہ مارا اور ادھر آپ نے عرفان صدیقی کو پکڑ لیا اسلام آباد میں کہ جی انہوں نے وہ رینٹل ایک جو ہے اس پہ ہتھکڑیاں علا کے آپ لے ہیں اور وہ وفاقی وزیر میں آپ کو بتاؤں میں ایف آئی آر درج نہیں کرا سکا ابھی تک کہیں پہ بلکہ تو یہ جو ایک چیزیں ہیں یہ بہت بودر کر رہی ہیں یہ عمران خان صاحب کے جو ہرگر بہت سارے لوگ ہیں اب ایک سال کے بعد اب عمران خان صاحب کو یہ ہدایت دینے کی ضرورت پیش آئی کہ کسی کو گرفتاری نہیں ہوگی اب جن لوگوں نے گرفتاریاں کی پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے یہ ساری وہی بیوروکریسی ہے جس کو نواز شریف استعمال کرتے رہے اور ازنی کو انہوں نے لگا دیا ہے میسیج کہہ دیا آپ نے کہ بھئی ہم کہتے ہیں کہ شہباز شریف میرٹ پر نہیں لگاتا تھا وہ جونئر لوگوں کو سینئر پوزیشن پر رکھتا تھا آپ نے بھی ان لوگوں کو اسی پوزیشن پر رکھ لیا تو پھر آپ بیوروکریسی کو کیا میسیج دے رہے ہیں آنیسٹ لوگوں کو باجت زیاں مجھے بتائیں انتہائی ایک آنیسٹ آدمی کھوٹے لین لگا دیا آپ نے کہا جی ریلوے پولیس دے دو اس کو او بھئی اس کو آپ پنجاب کا آئی جی لگائیں اس کو آپ کہیں ایسی جگہ پر لگائیں جہاں پہ وہ کوئی کسی کرائم کو پکڑ سکے دیانتدار آدمی ہے آنیسٹ آدمی بھری پڑی ہے پنجاب کی بیوروکریسی پاکستان کی بیوروکریسی ان لوگوں سے جو آنیسٹ ہیں ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے بسرہ صاحب یہ لوگ بڑا پیان کرتے ہیں امران کان is the last hope no doubt about it لیکن یہ بڑے سوان ہیں کوئی ان کا جواب آپ کو دینا پڑے گا ان تمام سوالات کا جواب یہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ماضی میں ہوا تھا وہ ان کی خامیاں بالکل سامنے ہیں پچار ساٹھ اسی لئے لوگوں نے ان کو موٹ نہیں دیا اسی لئے آپ کو امران بنایا بلکل گورنس کے مسائل جو ہیں بسرہ صاحب وہ چاہے وفاق کیوں وزیروں سے لے کر بیوراکریسی تک سمی صاحب نے وہ آتا کیا ہے اس کا تو جواب سر آپ کی حکومت ہے آپ نہیں دینا ہے مدسر صاحبی سمی عبرائم صاحب نے بہت اہم اور ویلڈ کوئسٹنز اٹھائے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب پرائم منسٹر عمران خان ان کی اپنے نے اپنی سسٹر کو ڈیفینڈ نہیں کیا ان کو جا کے اپنی وہاں پہ منی ٹریل دینی پڑی خود پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے حالانکہ وہ پیسے ملک سے باہر سے لے کر آئے تھے یہاں پر انہوں نے آکے اپنے ایک ایک پیسہ ثابت کیا تو کوئی قانون سے بالہ تر نہیں ہے راجہ بشارت صاحب نے اس وقت غلط کیا اور اس کے اوپر دیکھ لیجئے انکواری سٹینڈ ہوئی لیکن کیا ہوا ان کا کمپلینٹ کے ساتھ کمپرومائز ہو گیا ابھی جو ایک دو واقعات اور اٹھائے ہیں میں سمجھتا ہوں سمجھ ابراہیم صاحب کی ویلڈ باتیں ہیں کیونکہ لاسٹ ہوپ لاسٹ ہوپ پرائم منسٹر عمران خان ہے جو نہ اقربہ پروری کو پسند کرتے ہیں نہ سفارش کو پسند کرتے ہیں نہ وہ آپ کو سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں ان پہ میں جب پیپلز پارٹی میں تھا مدثر میں ان پہ تنقید کرتا تھا ان کی پالیسیز پہ تنقید کرتا تھا بلکہ میں آپ کو ایک انٹریسٹنگ بات بتاتا ہوں ہماری پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی میں یہ بات ڈسکس ہوتی تھی کہ یار عمران خان کی کوئی کرپشن ڈھونڈیں ان کے کوئی نیگٹیف پوائنٹ ڈھونڈیں میں آپ کو یہ وہ بات بتا رہا ہوں جو اندر کی بات ہے لیکن پرائم نیسٹر عمران خان کے خلاف ایس قسم کی بات ان کے بتری مخالف اور دشمن بھی نہیں لاسکے اور میں سمجھتا ہوں جو ان کے ایجنڈے کو ایجنڈے پہ نہیں چلتا ان کے ویجن پہ نہیں چلتا تو وہ وہ میں سمجھتا ہوں اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے سمی صاحب کی بات سیگری کرتا ہے اور دوسری بات سمی صاحب جو بہت بہت آپ نے پوائنٹ اٹھایا بیروکریسی کا دیکھیں ستر سال پھر میں کہہ رہا ہوں یہاں پر تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی ابھی جو کچھ پرابلمز آ رہے ہیں نا ابھی میں مثال کے طور پر ابھی آج یہ جو واقعہ ہوا ہے رفان صدیقی صاحب علا اس کے اوپر بھی پروب کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہوا ہے اور کس طرح ہوا ہے بلکل اس کے اوپر ایف آئی آر مگوائی گئی ہے میں آپ کو آن ایر کہہ رہا ہوں پھر یہ جو ابھی ایک دو باتیں جب میڈیا پہ چلیں کہ خود پرائیم نیسٹر عمران خان یہ کہیں کہ ہم کنٹینر فراہم کریں گے ہم ان کو کھانا دیں گے خود ہم چیمپین ہیں اتنے تنے بڑے بڑے درنوں اور جلسوں کے تو وہاں پر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے تھوڑی بہت رکافٹیں ڈالیں اور وہ میں سمجھ دوں آج بھی شریفوں کے جو ہیں جو ان کے مافیاز ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں وہ ویروکریسی میں شاہ زیادہ شاہ کے وفادار ہیں آج بھی ہماری حکومت کو کمزور کرنے کے لیے ہماری حکومت کو بدنام کرنے کے لیے پرائیم نیسٹر عمران خان کے نیریٹیف کو جو وہ لے کر چلے ہیں اس کے راستے میں رکافٹیں ہیں لیکن دیکھیں سمجھ عمران صاحب گزاری یہ ہے کہ یہاں پر مافیاز کی حکومت رہی ہے وہ سیاسی پارٹیاں نہیں تھی دیور کریمنلز دیور کریمنلز مافیاز جو ہوتے ہیں جب ان کے خلاف آپ ایکشن لینے لگتے ہیں تو مافیاز ایک سٹیٹس کو جب ٹوٹتا ہے تو بہت سارے چیلنجیں سامنے آتے ہیں ابھی آپ دیکھئے نا جب پرائیم نیسٹر عمران خان نے ہاتھ ڈالا کرپشن لوٹ مار پہ سب لوگیں کٹے ہو گئے سب لوگوں نے کہا کہ نہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے بار بار آئیں ہمارے ساتھ ملیں ہم آپ کے ساتھ حکومت ملنا کر کرنے پرائیم نیسٹر عمران خان میں پھر کہتا ہوں بہت آسان ہے ابھی زرداری صاحب پچھلے اجلاس میں کیا کہہ رہے تھے جب نیب کی پیشیز ہے ان کا ماضی کو چھوڑیں آگے بات کرتے ہیں یہ زبیر صاحب چلے گئے میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں اگر پرائیم نیسٹر عمران خان کرپشن لوٹ مار ٹکے ماری کمیشن مافیا سے آنکھیں بند کر لیں یا تھوڑا سا ہاتھ ڈیلا کر دیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سو بلکل ہم کلیر ہیں جہاں جہاں ہم میں کمی کتائی ہے جہاں ہماری ٹیم میں کمی کتائی ہے بلکل ہم اس کو امپروف کریں گے لیکن اس کے لیے ٹائم لگے گا ایک عمران خان ہے اور اس کے سامنے بہت سارے مسائل ہیں سب سے بڑا مسئلہ دیکھیں جس ملک کی اکانومی ٹھیک نہیں ہوتی آپ ذمہ دا ڈیکلیر کرتے ہیں تحریک انصاف کو مجھے بتائیے کہ یار وہ کونسی وجہ جسے آپ ہمیں کہیں ہمیں تو تب کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کبھی کوئی باری لی ہوتی یہاں پر جن لوگوں نے باریاں لی اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ خود اقتدار میں رہ کر جنہوں نے پی آئی اے کو ٹیکہ لگایا جنہوں نے بتیز ہزار ارب کرزا ابھی آپ کے ٹیکر چل رہے تھے بول ٹی وی پہ مدسر اس کے لیے جو کمیشن بنایا گیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا تو انشاءاللہ وقت لگے گا چیزیں بہتر ہو جائیں گی سمی صاحب سے بات کریں ہم ساری مسائل کی نشاندہی کر رہے ہیں اس مسائل میں سمی صاحب ایک چیز ہے وزیراعظم پاکستان اکیلے ہیں یہ بات ہو رہی ہے وہ ہوپ ہیں لاسٹ ہوپ ہیں لیکن سر ٹیم کا ہونا اور گراؤنڈ پر ٹھیک ہونا یہ سب سے اہم عمل ہے صوبہ پنجاب ہے اس کے اندر آپ کے سامنے گورننس ہے کے پی کے معاملات پشلے پانچ سال کے اندر بھی وہی چل رہے ہیں تو اس کو حل کرنے کے لیے تو ٹیم ہے اگر ٹیم کمزور ہے تو پھر عمران خان صاحب تو کچھ نہیں کر سکیں گے اچھا اس میں ٹیم بہت زیادہ کمزور نہیں ہے مدسر چیزوں کو دکھاتا بھی ہے کچھ لوگ ہیں جو لیکن ایک جو دوسرا بڑا مسئلہ جو تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو ہے وہ میڈیا کا بڑا اہم رول ہے میڈیا کے جو اونرز ہیں بڑا رائٹلی پرائم سٹر نے یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پاکستان میں آزادی صحافت کا مطلب کیا ہے کہ میڈیا اونرز کی آزادی ہے یعنی اگر آج شیکل اور احمان صاحب یہ تیہ کریں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو رگڑنا ہے تو وہ ایسی ایسی کہانی چلے گی آج دوسرے چینل یہ تاہ کر لیں کہ ہم نے آج فلاں پارٹی کو رگڑنا ہے تو وہ جو سارے انکرز ہیں وہ جو سارے ریپورٹرز ہیں وہ اسی طرح کی سٹوریز پہ کام کرنا شروع کر دیں گے یہ اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہے کہ شام کو جو ٹاک شوز ہو رہے ہیں ان میں کیونکہ یہ جو ابھی مجیب اور احمان شامی صاحب کو لیٹر لکھا ہے نیب نے پروپرٹیز کی ڈیٹیل مانگی ہے اب وہ دنیا میں اپنا شو کرتے ہیں بڑے یعنی وہ ہمارے واقفوں میں ہیں دوستوں میں سے ہیں لیکن اب یہ ایک فیکٹ ہے ان کو جواب دینا پڑے گا منی ٹریل کا اب اگر وہ جواب کس طرح سے ٹھیکے لیے کس طرح سے پیسے لیے اب اگر جواب نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ ازادی صحافت پر حملہ ہے اسی طرح کسی اور کسی آنکر کو آپ سوال کریں کہ جی آپ کا دبائی میں اتنا فلیٹ ہے کہاں سے پیسے آئے آپ کے پاس یہ آئیس کروڑ کا گھر لیا آپ نے تو وہ بھی ازادی صحافت پر تو یہ ایک بیانیاں بنانے کی کوشش یہ بڑا ایک اہم ٹاپک ہو گیا میں لیکن میرے پاس وقت ختم ہو گئی یہ میں چاہوں گا کہ ٹاپک ضرور رکھا جائے ایک متصر ایک منٹ دیجئے گا بس سب کوئیکلی سر بیس سیکنڈ میں مجھے بار بار کہا جارے ہیں سمی برحیم صاحب نے بہت اہم نکتہ اٹھایا ہے وہ کہتے ہیں ایک مچھلی پورے طلاب کو گندہ کر دیتی ہے اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن ڈیمانڈیڈ یہ ہے کہ ایک راس دی بورٹ جو جو برا ہے اس کو قانون کے دائرے میں لائے جائے اس کو پکڑا جائے ابھی دیکھنا صرف کمنٹ کریں یہ پورے پروگرام کا حصہ ہونا چاہیے میں سمی صاحب یہ پروگرام کا پورا ہے کہ پارٹ ہونا چاہیے کہ اس پر بات ضرور کی جائے لوگ کہتے ہیں جی میڈیا کے لوگوں کا اپنا اعتصاب اور حصاب کی بات نہیں ہوتی یقیناً سب سے پہلے وہیں سے آغاز ہونا چاہیے بہت شکریہ شوکت بسرہ صاحب سمی برحیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے زبیر عمر صاحب نے بھی پہلے اسے میں ہماری جوائن کیا تھا ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں پروگرام سے مدصر قبال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ